ایک بڑی خبر آ رہا ہے یوپی سے معصوم بچیوں سے درندگی کا سلسلہ تھم نہیں رہا کٹ ہوا صورت روح تک کے بعد اب یوپی کے ایٹا میں معصوم بچی سے درندگی ہوئی ہے ایٹا میں آٹھ سال کی بچی کی بالاتکار کے بعد ہتیا کر دی گئی یہ بچی ایک شادی سباروں میں شامل ہونے آئی تھی اور آروپ یہ ہے کہ ایک لڑکا اس بچی کو نرمانہ دھین مکان میں لے گیا اس نے درندگی کی ہے پولس نے اسے فیلحال گرفتار کر لیا ہے تو بہت ہی چوکانے بالی یہ گھٹنا اور معصوموں کے ساتھ درندگی کا سلسلہ تھمتا نظر نہیں آ رہا ایٹا کا یہ معاملہ آٹھ سال کی معصوم کے ساتھ ریپ اور اس کے بعد اس کی ہتیا کر دی گئی تو اتر پردیش سے اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے ایٹا سے جہاں آٹھ سال کی معصوم کے ساتھ درندگی ہوئی ہے بچی کی ریپ کے بعد ہتیا کر دی گئی بتایا جاتا ہے کہ ایک شادی سماروں میں شرکت کرنے کے لیے اس کے پریوار کے لوگ گئے ہوئے تھے اور اس بیچ ہمارے ساتھ ایوی پی نیوز کے لکھنو بیرو کے سمپادک پنکج ہاں جڑ چکے ہیں پنکج اور کیا جانکاری آپ کو مل پا رہی ہے اس خبر کو لے کر جو ایٹا میں ہوئی ہے کٹنا یہ شادی میں لڑکی آئی تھی آٹھ سال کی بچی اور آگ کی قریب ڈیڑھ وجہ کی قریب میں اس کے پریجنوں کو پکا چلا کیوں بچی نہیں مل پا رہی ہے اس کے بعد جب ڈھوڑا گیا تو بغل میں ایک جو عدبانی عمارت تھی اس میں بچی ملی اور پکا چلا کی ریپ کرنے کے بعد کلا دماغ کر اس کی حتی کر دی گئی ہے پولیس کی ٹیم میں جانت شروع کی اور اس معاملے میں جو آروپی ہے مونو اسے گرفتار کر لیا گیا ہے شکریہ پنکجہ اس جانکاری کے لیے تو آروپی کو فیلحال گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن ظاہر طور پر جس طرح کے حالات ہیں اس سے کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک دیش کے تمام حصوں سے اس طرح کی حیوانیت بھری خبریں چوکانے والی خبریں سامنے آ رہی ہیں جو کہنا تھا سو کہ دیا جو سننا تھا سو سن لیا اگر اب بھی انتجار ہے اصل خبروں کا تو پھر ماسٹر اسٹر سنووار سے شکروا رات نو بجو ایوی پی نیوز پر یہ ہے ایوی پی نیوز آپ کو رکھے آگے